اردو کی نئی کتاب نبی گلاس کے لئے اور اسم مرزا اسداللہ غالب کے لئے جو سترہ سو ستانوے میں قیدہ ہوگا اور اٹھارہ سو انترہ میں بفات پائیں انتقال غالب کے حالات میں آپ آگے پڑھیں گے یہاں صرف اتنا بتانا ہے کہ قیدہ ہو اور انتقال اب اردو کی واحد ہستی ہیں جو ناسو نظم دونوں میں یک سا مقام کے مالک یعنی دونوں میں ان کے خطوط کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے اردو میں خطوط نبی سے اٹھارہ سو انچاس میں کے قریب غالب نے شروع کی کچھ ہی دنوں بعد ان کی تحرین نے دھوم مجھ رہی تھی کہ وہ پوری دنیا میں ان کی بابا ہو رہی اسی طرح انہوں نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا یعنی پہلے ہم خطوط پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی بھیج رہا ہے بلکہ ان کے خطوط پڑھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں اور ان کے جو یہ مشکل الفاظ ہیں مرزا علاؤ الدین احمد خان علائی کے نام یلکوں عقم چچا یہ سب یہ الفاظ معنی آپ دے لیے گا ٹھیک ہے اس میں تشریح ہے جان غالب یاد آتا ہے سیدھا عالم روحہ کو چلا گیا ہو اس کے بعد جناح جان غالب تمہارے چچا سے سنائے یہ انہوں نے خطوط خط لکھا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے خطوط لکھا ہے میر مہندی مجروح کے نام یہ الفاظ نہیں میرا پیارا مہندی اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھا میرے پیارا مہندی آیا یہ شہر رامپور بڑا خوش کرنے والا ہے یہ غالب نے فروری اٹھارہ سو ساٹھ کو لکھا تھا یہ گڑاک خانے کے اب انہوں نے اپنے دوست کے نام منشی حرگوپال انہوں نے اس میں اپنے گھر کے حال بتایا اور جنگ آزادی کا بھی بتایا کہ کیسے بچا رہا کرائے کے گھر میں رہتا قربان علی بیق سالک کے نام بھی انہوں نے لکھا ہے یہ اس کے ملک کی مشکل الفاظ ہیں پھر اس کے بعد جانت ہی ارے جناب کہ چکر میں بڑے ہوئے باپ تو ختم ہیں اب چچا کو بھی رو خدا ہو یہ ساری باتیں انہوں نے اس میں لکھیں اب غور کرنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خط نمبر ایک میں یہ تو غالب اپنے حال حسی پیش کیا لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کس قدر دکھی ہیں اسی طرح جو ہے اور بھی سوال یہ ہے اس خط میں زیادہ تر عدالت و صدر سے مطالق استعمال ہوئے ہیں اسی طرح اور بھی ہیں خط نمبر دو کے پہلا پھر غالب نے اپنا کافیہ پکرہ جمعہ استعمال ہوئے ہیں اسی طرح اور بھی مشکی مشکی مطالعہ یہ ہے خط نمبر ایک کے دس جملوں میں لکھو اس کا جواب یہاں سے دیکھیں رامپور کی تاریف میں غالب نے کیا کہا اس سے تاریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے رامپور کے بارے میں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی میں نے چھوٹس بنا دی تھی میں نے کہا کہ آپ کو کچھ معلومات ہی ملزہ غالب کے بارے امید ہے کہ پسند آئے ہوگی یہ اگر پسند آئے تو پلیزی کی گئے لائک شکریہ پہنے اور جو گئے شکریہ